سپر پاس سینچوری تتکال فائر برگیڈ کو اس کی سوچنا دی گئی فائر برگیڈ کے ٹیم نے آگ پر کابو پایا مہنگی لگزیوریس کار جل کر پوری طرح سے راک ہو گئی ائرپورٹ کی اور جا رہی تھی یہ کار اور اینجن سے آگ کی شروعات ہوئی اور دراصل اے سی میں تقنیقی خرابی کے چلتے شارٹ سرکٹ ہونے کی آشنگ کا جتائی جا رہی ہے اور آگ لگنے کے بعد ڈرائیوار اور کار سوار بھاگ کر کار سے نکلتے ہیں اپنی جان بچاتے ہیں ان دور سے یہ پورا معاملہ سامنے آیا جہاں پر مہنگی کار کے اے سی میں شارٹ سرکٹ ہونے کی وجہ سے اے سی میں گڑھوڑی کی وجہ سے آگ لگنے کی آشنگ کا جتائی جا رہی ہے اور آگ کا گولہ بن گئی چلتی کار ان دور سے پورا معاملہ سامنے آرون کیا ہوا تھا اس وقت دیکھئے بہت بڑا حق سا ہے جو ٹل گیا چونکہ اچانک سے یہ ائرپورٹ کی طرف یہ لوگ جا رہے تھے اور ائرپورٹ سے ان کی سلائیڈ تھی تو یہ ائرپورٹ جا رہے تھے اور درستے میں اچانک سے سیج نور میں دھوپ ہے تو ایسے جڑمی تھی یہ اس وجہ سے اس بی ایم ڈاوڈو کارے لگزر ہی کار ہے اس میں اچانک سے آگ لگ گئی اور انجن سے یہ کار کی شروعات ہوئی اور ایسا ایسی آسنک کا جتائی جا رہی ہے کہ اے سی میں کچھ تکنی کی خرابی کے چلتے آگ شروعی اور حالانکہ جیسے ہی آگ لگی ڈرائیوار اور اس میں بیٹی سواریوں نے بھاگ کر اپنی جان بچائی ہو یہی وجہ رہی کہ ایک بڑا حاصل تل یدت کال فائر ویڈٹ کو سوچنا دی گئی اس کے بعد فائر ویڈٹ کی ٹیم وہاں پر پہنچی انہوں نے کار میں جو آگ لگی تھی اس پر کابو پایا حالانکہ آس پاس سے جو باہن تھے ان کو بھی روک دیا گیا کیونکہ اس سے آگ اور سہل سکتی تھی کسی اور باہن میں بھی آگ لگ سکتی ان کو بھی روک دیا گیا سب سے بڑی بات ہے کہ کار میں جو سوار لوگ تھے وہ سرکشت بچ گئے حالانکہ یہ کار جو بتائی جاری گجرات کی بتائی جاری کیونکہ یہ نمبر گجرات کا ہے اور یہ بی ایم ڈگلو مہنگی کار ہے لگ جئی کاریں مانگی لیکن اس میں آگ لگ گئی تو آپ کمسکتے ہیں کتنی سرکشتیں مہنگی کاریں بھی سرکشت نہیں کہیں جائیں گی بلکل تقنیقی خرابی ہے اور ایسا ایکسپورٹس کہتے ہیں کہ ٹیکنیکل فالٹ تو کہیں بھی آ سکتا ہے یہ مہنگی کار اور کیا اور سستی کی لیکن ہاں آپ نے جس اور اشارہ کیا آرون یہ جو مہنگی گاڑی یا بڑی گاڑیاں جو بڑی نامی کمپنیوں کی گاڑیاں ہیں انسان زیادہ پیسے خرچ کر کے انہیں اسی لئے خریدتا ہے تاکہ ان کی سیفٹی بہتر ہو ان کے جیون کی رکشہ وہ کر سکیں بہت ساری ائر بیگز ٹیکنیکل سپورٹ اور اس میں تمام طرح کے فیچرز اور ان سبھی باتوں کو دھیان میں رکھ کر یہ مہنگی گاڑی لی جاتی ہیں تاکہ ان کی جان خطرے میں نہ پڑے وہ سرکشت رہیں کسی درگھٹنا کی پرسیتی میں بھی اور یہ چلتی کار سیدھے روڈ پر چل رہی ہے اور اس نے آگ پکڑ لی سامانے روپ سے یہ گھٹنا نہیں ماننے جا سکتے ایک مہنگی لگزیریس کار ہے علاقی اس کار کے آگ لگنے کے بعد وہاں پر کس طرح کی عویسہ ہو گئی تھی کیا ٹرافک بہت زیادہ بادت ہوا پتہک شدرشیوں نے کیا بتایا دیکھیں جیسے ہی کار میں آگ لگی تاکہ سب سے پہلے اس میں سے ڈرائیور بھاگا پولس کو سوچنا دی گئی تدکال فائر بگیٹ کو سوچنا دی گئی ہنڈر ٹائل پر سوچنا دی گئی انہوں نے تدکال جو باہن تھے ان کو روک دیا اور فائر بگیٹ کی گاڑی وہاں پر پہنچی تب تک وہ کار جل چکی تھی لیکن فائر بگیٹ نے آگ پر کابو پایا کار کو بجایا یہ سب سے بڑا سوال ہے کہ لوگ ملکل لارون نہ ہوتی بڑا یہ آتصا ہو سکتا تھا بہت شکریہ اس میں کہ جو دونوں اس میں کارسوار تھے وہ بچ گئے بہت شکریہ آپ کا اس جانکاری کے لیے اور یون اتپیڑن کے آروپوں کو لے کر بی جے پی سانسد بریج بھوشن شرن سنگھ کے خلاف آندولن کر رہے پہلوان آر شام اترہ کھنڈ کے حریدوار جائیں گے یہاں پہلوان گنگا میں پرواہت کریں گے اور پہلوان بجرنگ پونیا نے ٹویٹ کر اس کی جانکاری ہے دی جس میں پہلوانوں نے سوشل میڈیا پر ایک پتر بے کہا کہ جو میڈل ہماری جان ہیں آتما ہیں ان کے گنگا میں بہ جانے کے بعد ہمارے جینے کا کوئی مطلب نہیں رہ جائے گا اس لیے ہم انڈیا گیٹ پر آمارن انشن پر بیٹھ جائیں گے جاری پتر میں ہی کہا گیا کہ ان میڈلز کو ہم گنگا میں بہانے جا رہی ہیں کیونکہ وہ گنگا ماں ہی ہے جتنا پویتر ہم گنگا ماں کو مانتے ہیں اتنے ہی پویترتہ سے ہم مہنت کر ان میڈلز کو حاصل کرتے ہیں اور یہ میڈل سارے دیش کے لیے ہی پویتر ہے شیوام ہمارے سیہوگی دلی سے اس وقت ہمارے ساتھ جھوڑ رہے ہیں شیوام جب سنسات بھون اُدھ گھاٹن تھا اس وقت تو روک دیا گیا پردرشن کرنے سے وہاں پر سیکیورٹی تھا سیکیورٹی ریجن سے انہیں روک دیا گیا حریدوار جانے سے کیا انہیں روکا جائے گا چونکہ میڈلز کو بہانہ یہ میڈل انڈیویجول ٹھیک ہے کھلاری کے لیے انڈیویجول ہوتا ہے لیکن یہ میڈل ایک سیمبولک ہے پرتیقاتمک چن ہوتا ہے اس کو ندی میں بہانہ کتنا ہو چیتا ہے آہ دیکھیں بلکل اس سے پہلے بھی ہم نے کئی سپورٹس پلیئر کو کئی جو لوگوں کو مانت پروسکار ملے تھے انہوں نے بھی اپنے پروسکار باپس کر دی تھے لیکن اس پورے گھٹناکوری کو پیچھے ہمیں یہ سبنجھنا پڑے گا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ یہ پلیئر اب اس نوبت تک آ گئے ہیں کہ وہ گنگا میں اپنے میڈلز باہر ہیں دراصل 36 جد زیادہ دوسری بڑی بات یہ تھی کہ پلیس نے جب ہائی کورٹ میں اسٹیٹس ریپورٹ داخل کی تو پلیس نے بتایا کہ باقاعدہ سبی کے بیان درج کر لے گئے بردبوسر سرال سینگھ کا بھی بیان درج کر لیا گیا ہے اور چونکہ ماملہ بیہت پرانا ہے ایسے میں بینا کوئی تھوز ثبوت کے بردبوسر سرال سینگھ کی گرفتاری نہیں ہو سکتی ہے اس ماملے میں ہمیں تھوز ثبوتوں کی ضرورت ہے اور جب پلیس کی جانت پوری ہو جائے گی تو گرفتاری کی کاربائی بھی کی جائے گی اس بابت کھلاری لگتار اس مانگ کو اٹھاتے رہے ہیں بار بار اس مانگ کو دھوراتے رہے ہیں کہ وہ بردبوسر سرال سینگھ کی گرفتاری کے بعد ہی اپنا دھرنا خطب کریں گے لیکن اٹھائیس میں جیسا کہ سب جانتے ہیں بڑا دن تھا صرف اور صرف جنتر منطر پر پردستان کی اجازت تھی لیکن اس کے بعد جو سب ہی پلیئر بیری گیٹنگ کو توڑتے ہیں پولیس سے ڈھککہ مکی کرتے ہیں اور بیہد سمویدن سیل دن سنسط کی طرف جانے کا پریاس کرتے ہیں اور اسی ماملے میں کئی ماملوں میں ان پر کئی دھاراؤں کے تحت مقدمہ درج ہوتا ہے جس کو لے کر اب یہ کھلاری بیہد روز میں ہیں یہ پورا ماملہ ہے یون سپیڈن کو لے کر سامنے آیا تھا کھلاریوں کا آروب تھا لیکن اب الٹا کھلاریوں پر بھی ایف آئی آر درج کر دی گئی ہے اور وہ اس سے بیہد وثت اور نجر آ رہے ہیں حالانکہ کھلاریوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ وہ آج شام چھے بجے ہر دوار جا کر اپنے میڈلز پروائید کر دیں گے لیکن ہمارے سورسز کے مطابق اسپورس منسٹری کے تمام ادھکاری سپورٹس کے ریفلنگ کے جو ادھکاری چنے گئے ہیں چونکہ نئی ایک کمیٹی بنائی گئی ہے جو اس میں پورا کاربار دیکھ رہے ہیں وف آئی کے ادھیج یا باقی لوگوں کو نسکری کر دیا گیا ہے کئی لوگ چنے گئے تھے اب وہ اس میں پورا کاربار دیکھ رہے ہیں تو وہ کیسے اس ماملے کو ہینڈل کرتے ہیں کیا کھلاریوں سے وارتہ کا جو دوسرا چڑھ اس کی شروعات کی جائے گی چونکہ کھلاری اپنی مانگ کو لے کر اڈک ہیں اسپورٹس منسٹر انرک تھاکور سے جب نیو جیٹی نے اس بابت بیتے دنوں بات کی تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے کمیٹی بنائی ماملے میں ایف آئی آر درج ہوئی کوٹ کے نردیس پر سبھی چینجوں کا پالن کیا گیا لیکن جہاں چھونا بیض ضروری ہے کمیٹی کی پرواہیت کر دینا ندی میں یہ اچت بلکل بھی نہیں مانا جا سکتا چونکہ یہ میڈل نہ صرف ان کے انڈیویجول بلکہ دیش کے لیے بھی دھروہر ہوتے ہیں بہرحال بہت بہت شکریہ آپ کا اس پورے معاملے پر جانکاری دینے کے لیے اور بڑھتے آنگے رکھ کریں گے اگلی خبر کا دھمتریس ایک بڑی خبر جہاں کلیکٹریٹ پر بھارتیہ جنتہ یوہ مورچہ کا ہنگامہ بیرکیٹس توڑ کر گھیرا توڑ کر یہ گھسے کلیکٹریٹ پرسر کے مین گیٹ کو توڑنے کی بھی کوشش کی گئی پی ایس سی بھرتی میں گھوٹالے کاروپ ہے پولیس اور پردرشن کاریوں کی بیچ یہ جڑپ ہوئی ہے دراصل بھارتی جنتہ یوہ مورچہ کے کارکرطہ بیرکیٹس کا پہلا گھیرا توڑ کر پر آگے بڑھ رہے تھے کلیکٹریٹ پرسر کے مین گیٹ کو بھی توڑنے کی کوشش کرنے کا آروپ ہے پی ایس سی بھرتی گھوٹالا ماملے میں یہ پردرشن چل رہا ہے اور کلیکٹریٹ پر بی جی وائی ایم کے پردرشن کاریوں کا ہنگامہ دو تسپیریں سے جڑی ہوئی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں جہاں پردرشن کر رہے ان پردرشن کاریوں کی مانگوں کو لے کر اور ورطمان ستھی کیا ہے بات کریں گے ابیشیق پانڈے ہمارے سی ہوگی اس وقت ہمارے ساتھ جڑ گیا ابیشیق کیا ڈیٹیلز مل پا رہی ہیں روک لیا گیا پردرشن کاریوں کو مل پا رہی ہیں پہلا گیرہ جو تھا وہ پہلے بیریکیٹس پورے توڑ دیئے بھاجی اموں پردرشن کاریوں نے اس کے بعد مین گیٹ پر بھی سرچہ گیرہ تھا پولیس کا بل تینات تھا لیکن وہ بھی آپ ریزلٹ میں دیکھ سکتے کہ گیٹ کو بھی توڑ دیا بھاجی اموں کے کاری کرتا ہوں نے اور توڑ کر کلیکٹر پریسر کے اندر گوچ چکے ہیں اور کلیکٹر کی جو بیلڈنگ ہے وہاں پر وہ بیٹھ کر نارے باجی کر رہے ہیں پولیس لگاتار انہیں روکنے کی کوشش کر رہی لیکن پولیس کی ساری کوشش پورا بل فیلال ناکام نجار آ رہا ہے اور لگاتار جو بھاجیوں کے کاری کرتا ہے نارے باجی کر رہے ہیں لیکن ابشیق ابھی جو مانگے ہیں وہ مانگوں کو لے کر آروپ لگا کے آگے بڑھ رہے ہیں اور بیرکیٹس توڑ دیے گئے تھے مین گیٹ کو توڑنے کی کوشش کی جاری تھی کیا انہیں حراسط میں بھی لیا جا سکتا ہے یہ پردرشن یہیں چلتا رہے گا ابھی کیا ستیہ وہاں پر پردرشن کیا نرنے لے رہا ہے اس کے بارے میں لیکن ابھی کیا ستیہ ہے وہاں پر ابھی تازہ ستیہ کیا سنگھرش ابھی جا رہی ہے سنگھرش ختم ہو گیا ہے وہ بیٹھ گئے ہیں کلیکٹریٹ کے چینل گیٹ کے سامنے اور وہاں پر بیٹھ کر نارے بازی کر رہا ہے پولیس وہاں پر لگی ہوئے ہیں پولیس کے بڑے افسر بھی یہاں پر پہنچ گئے ہیں کچھ کار کرتا باہر گیٹ پر کھڑے ہوئے ہیں یہ پہلے یہ تھا کہ یہ صرف سنگھ پردرشن کیا جائے لیکن یہ اگر ہو گیا اور یہ توڑ کر سارا گیٹ اندر گز گئے ہیں اور ابھی تک آپ یہ باجو میں میرے شور آ رہی ہوگی لگاتار نارے بازی کی جا رہی ہے اور وہ اپنی مانگو کو بار بار دہور آ رہے ہیں بلکل ابھی آپ بھی اپنا دھیان رکھے گا اس طرح کے پردرشن میں کئی بار بھی ہنسک بھی ہو جاتی آلہ کہ پرشاسن موکے پر موجود ہے امید کرتے ہیں ایسی کوئی ویوستہ میں پریورتی اتنا ہو لیکن بھی ایک روٹ پر بھاویت ہوگا اس سے ڈائیوائٹ روٹ سے بھیج جا رہے رائی پور کی طرف بہن اور لوگوں کی پریشانی یہاں بڑھ سکتی پریشانی کا کارن بن رہا ہے سفل اتنا نہیں ہو رہا چونکہ جو نیمیت مارگ پر سے جانا اور بڑے بہنوں کا مارگ سے جتنے زیادہ موڑ اتنی دھیمی گتی اور اتنا ہی زیادہ ٹرافک کا لگنا جام کا لگنا یہ بڑی پریشانی بن سکتا اور ابھی تین بجے تک سمیں دیا گیا تھا سمیں پار ہونے والا ہے اور ابھی اس کی ہی سمبھاو جتائی جاری ہے لوگوں کو پریشانی ہو رہی ہے رائی پور جانے کے لیے جو لوگ نکلے ہیں ان کے لیے یہ روٹ اب تھوڑی دیر پریشانی پیدا کر سکتا ہے تو آپ اس کے بارے میں وہن ہو کر گجارتے ہیں درگ کی اور جانے والے ان کو پوری طرح سے یہاں پر ٹریفک بلوک کیا گیا ہے اور آپ کو دکھانا چاہوں کہ رات کے ساڑھے دس بجے سے بلوک کیا گیا ہے اور یہاں پر پائپ چل رہا ہے آج دوپہر تین بجے تک یہ کام ہو جانا تھا لیکن جو کائرے کی گتی ہے اس کو دیکھنے ساتھ نہیں لگ رہا کہ آج یہ دوپہر تک کام ہو پائے گا اور یہ بجے کہ آج جو رائیپور سے درگ کی اور لوگ جا رہے ہیں ان کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا رہا ہے کیونکہ ٹریفک ڈی ایس پی ستی شکھاکپور ہمارے ساتھ میں آگے ہم ان سے بھی بات چیت کریں گے اور جانیں گے کہ کس طرح سے آبھی روٹ کو ڈیوٹ کیا گیا ہے سراج کس طرح روٹ ڈیوٹ کیا رہا ہے اس کو چوک سے ہم ڈیوٹ کر کے رانگ سائٹ سے خرسی پار کیوں نکال رہے ہیں اور جو رائی پور سے درگ سے رائی پور کیوں جا رہا ہے وہ خرسی پار سے کہنا ہے کہ شام تک یہ کام ہو جائے ایسا پریاس کیا جا رہا ہے لیکن ورطمان میں جو یہاں پر کام چل رہا ہے اس کو دیکھنے ساسا نہیں لگ رہا ہے فیلحال روحول لوگوں کو کوئی پریشانی نہ ہو اس کے لئے روٹ کو ڈیوٹ کیا گیا ہے تا کہ لوگ اپنے گنت وی تک پہنچ سکے تو دیکھنے والی بات یہ ہوگی کب تک اور گوالی سے بڑی خبار نوطپا میں گر رہے ہیں گوالی میں تیز بارش ہوئی اور قریب 10 منٹ تک اولے بھی بر سے آپ کو بتا دیں کہ بارش اور اولاد رشتی سے اور اولے کا گر یہ تو موسم پریورتن کی اور اشارہ کرتا ہے سوشیل ہمارے سیوگی اس پیکٹ ہمارے ساتھ سوشیل نوطپا میں عمومن تپن ہوتی ہے لیکن یہاں تو اولے گر بارش ہو رہی ہے موسم سوانا ہو گیا ہے بلکل دیکھئے گوالی چمبل میں نوطپے میں بارش ہو رہی ہے اور یہ قریب 25 سے 30 سال بعد موسم میں اس بار بھاری بدلا آیا کہ نوطپے کے دوران تیج آندی توفان بارش اور روڑا برش ہو رہی ہے آج بھی اگر دیکھیں تو اس دوران 45 46 ڈگری رہنا چاہیے نوطپے میں گوالی سم ملن چل میں لیکن ان دنوں بارش ہو رہی ہے ابھی گوالی شہر میں آدھے گھنٹے سے بارش ہو رہی ہے لیکن اس دوران چنے کے آکار کے اولے بھی گئے ہیں لگ بک دس منٹ تک گوالی جلے کے کچھ علاقوں میں اولے گرنے کی بارش شکریہ سوشیل آپ کا اس پورے معاملے پر جانکاری کے لئے بریک کے لئے رکھ رہے جل لٹتے ہیں